عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فینز اسلام علیکم فینز میں ہوں شاہد محمود اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلکش فیشن ٹلڈر تو جی فینز یہ دیکھیں ہم نے یہ مغزی بنا لی ہے پہلے سے ہی ہم نے تیار کر لی بس آپ کو مقصد ہے سمجھانا تو فینز اس کا امریکہ بھی سکھائیں گے کہ کس طرح یہ لگانی ہے تو فینز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا یہ دیکھ لیں فینز یہ آپ نے یہ چیز آپ نے بالکل نوٹ کرنی ہے کہ یہ میں کتنی چوڑائی اس کی لے رہا ہوں تو فینز یہ دیکھیں یہ سوہ انچ کا ڈبل ہے فینز اس طرح یہ آپ نے اوریب میں آپ نے پیس لینا ہے ڈھائی انچ چوڑا تو آپ نے ڈھائی انچ کو فولڈ کس طرح کرنا یہ دیکھیں فینز پہلے آپ نے اس طرح اس کو فولڈ کرنا ہے ایک تیہ لگا کر اس طرح ایک تیہ لگا کر اس کو فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد فینز یہ دیکھیں یہ آپ نے پھر اس کو اس طرح فولڈ کر کے اس طرح فینز یہ آپ نے اس طرح اس کو فولڈ کرنا ہے تو یہ دیکھنے فینز اس کی بنتی ہے قریباً آدھی انچ سے ایک ستر کام اس کی چڑائی بنتی ہے تو فینز یہ آپ نے اس کو کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں فینز آدھے انچ سے ایک ستر ہمارا کام میں تو فینز یاد رہے یہ نیچے والی آپ کو لب نظر آنی چاہیے نیچے والی یہ نیچے والی آپ کو لب نظر آنی چاہیے ابھی ہم آپ کو اس کا طریقہ سکھائیں گے کہ یہ ہم نے کس طرح لگانی ہے تو آئیے چلتے ہیں مشین کے اوپر سیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح لگانی ہے تو ہمارا جو گلہ ہے نا وہ ساڑھے چودہ انچ ویسے کالر ہے تو ساڑھے چودہ انچ کالر کا ہم نے اس کو ایک انچ ایک سٹر کٹ کرنا ہے گلے کو تو یہ ہم نے ساڑھے پندرہ انچ کے قریب اس کا گلہ تیار کرنا ہے تو فینز آئیے چلتے ہیں یہ سیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سکپ کر دیتے ہیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ سبق ہوتا ہے تو یہ باتیں آپ ضرور سنا کریں یہ سکپ نہ کیا کریں کیونکہ باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پریکٹیکل تو کرتے ہی ہے بندہ لیکن باتوں سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملتی ہے تو باتیں ضرور جو ہم کرتے ہوتے ہیں وہ ضرور سنا کریں اس سے آپ کا علم بڑھے گا اور آپ کو نولج بھی ملے گا تو یہ دیکھیں فینز چلتے ہیں مشین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے تیار کرنی ہے جی فینز ہم آ چکے ہیں مشین کے اوپر سب سے پہلے ہم گلہ چیک کریں گے ہمارا گلہ ہمارا کتنا ہے تو یہ یہ دیکھیں فینز ہمارا ہے ساڑھے چودہ تو یہ پندرہ انچ تقریبا پندرہ انچ بڑھا ہے تو ہلکی سی ہمیں اس کی شانٹی لگائیں گے صرف ہم اس کو سیدھا کریں گے اور اس کے بعد ہم مگزی لگائیں گے تو مگزی لگانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو سیکھائیں گے کیسے لگائیں گے ابھی ہم آپ کو سلائی لگا کر دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح لگانی تو یہ ہم نے فولڈ کی ہے پوری پوری تو فینز اس کو ہم نے یہاں رکھنا ہے فینز یہ آپ نے سکپ نہیں کرنی یہ آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن مل سکے تو یہ دوسرا سٹائل ہے مگزی لگانے کا تو فینز یہاں آپ نے رکھ کر اس کو آپ نے لگانی ہے کنارے کی سلائی تو جی فینز آپ اسی طرح آرام آرام کے ساتھ سلائی لگا کر اس کو لگائیں گے جلد بازی آپ نے بالکل نہیں کرنی یہ دیکھیں جتنا میں دباؤ دے رہا ہوں اس کے اندر تقریبا یہ جتنا ہم کالر یا بین کے اندر دباؤ دیتے ہیں اتنا ہی کالر یہ ہمارا دباؤ اس کے اندر جائے گا تو یہ آپ نے آرام آرام کے ساتھ لگانی ہے جلد بازی بالکل نہ کریں اگر جلد بازی کریں گے تو یہ آپ کی جو مگزی صحیح نہیں لگے گی تو یہ فینز میں نے اریب کپڑا لیا تھا اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ اس کا میں نے یہ ڈبل فولڈ کرنے کے بعد مگزی بنائی ہے تو یہ مگزی جب بنا لی ہے تو پھر میں اس کو یعنی کہ پریس کے ساتھ ہی میں نے بنائی ہے تو اس کو پھر اٹیج کرنے کا طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کس طرح اٹیج کرنی ہے تو یہ آپ آرام آرام کے ساتھ اٹیج کرتے جائیں گے اور اس طرح اس کی سلائی لگاتے جائیں گے فینز میں نے پہلے بھی ایک سوٹ کو مگزی لگائی ہے وہ بھی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا میں آئیکن بٹن یا انڈ سکرین پہ میں لگا دوں گا اس کو تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ طریقہ تھوڑا ڈیفرنس ہے مگزی لگانے کا وہ دوسرے طریقے سے میں نے مگزی لگائی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میں نے کس طرح لگائی ہے وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے مگزی لگانے کا یہ دوسرا طریقہ ہے مگزی لگانے کا فینز تو آپ ہماری ویڈیو کو واج کرتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کریں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کوئی سوال جواب ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے کمنٹ کے اندر ہی تو فینز اسی طرح آپ نے کنارے کی سلائی اب لگانی ہے بعد میں پہلے آپ نے سلائی لگانی ہے اب یہ دوسری سلائی کنارے کی ہم نے لگانی ہے تو یہ بالکل کنارے کی سلائی لگا کر اس کو ہم جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو فینز یہ دیکھیں ہماری مگزی ماشاء اللہ لگ کر کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اچھے چھے کمنٹ بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو اب فینل لوک ہے یہ دیکھیں فینز ہماری مگزی لگ کر تیار ہو گئی ہے یہ ہماری مگزی کی ہے فائنل لوک یہ آدھے انچ سے ایک سو تر کم کی ہماری مگزی ہے تو فینز یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ ہماری مگزی لگ کر تیار ہو گئی ہے تو فینز ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو پھر کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ پاک میرا آپ کا اور ان سب کا حامیوں ناصر رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ